ایمان کی قدر کرو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے میں ایک دعا بتاتا ہوں آپ کو بیسے میں ایک چوٹ کرنے کے لیے بات کہتا ہوں آپ نے دل سے پوچھو کہ ہم نے اللہ کا صرف اس لیے شکر ادا کیا ہو کہ اللہ تیری مہرمانی تُو نے مسلمان گھرانے میں بنایا ہم میں سے بہت ساری شکویں ہیں پیسے نہیں دیئے یا اللہ گاڑی نہیں ملی بنگلہ نہیں ملا کاروبار نہیں ملا ارے سب مل جاتا اگر ایمان نہ مل تو میں کدھر جاتا میں عربوں پتی ہوتا اور خدا نہ خواستہ کسی غیر مسلم گھر میں پیدا ہوتا میں کیا کرتا ایمان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے ساری دنیا کی دولت ایک طرف ایمان کی دولت ایک طرف اور ہمیں تو بن مانگے ملا نو اسٹرگل نو پرابلم پڑھو تو صحیح صحابہ اکرام کو حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے ایک بار آپ کی پیٹ ہے نا کرتا انہوں نے اٹھایا تو اس میں وائٹ وائٹ نشان تھے حضرت عمر نے کہا اے خباب یہ تمہیں کیا ہوا کہ اے عمر تمہیں کیا معلوم تم تو اس وقت ایمان بھی نہیں لائے تھے جب میں مسلمان ہوا نا تو میرا آقا مجھے چلتے ہوئے کوئلوں پر لٹاتا تھا جلتے ہوئے کوئلوں پر ہم بکرے بوٹیاں بناتے ہیں کبھی سوچا اس میں کوئی بندہ بھی لیٹ سکتا ہے کیا کہتے ہیں چلتے ہوئے کوئلوں پر مجھے لٹاتا تھا اور اے عمر میری پیٹ سے چربی پگلتی تھی اور اس سے وہ کوئلیں بجھایا کرتے تھے مگر پھر بھی میں رب کا نام لیتا تھا حضرت عمر کہتے ہیں خباب یہ پیٹ لاؤ میں سے چومنا چاہتا ہوں جو اسلام کی خاطر جلائی گئی ہے کیا تکلیف ملی ہے مجھے اور آپ کو ایمان لانے پر کیا پرابلم آئی ہے مجھے اور آپ کو ایمان لانے پر مگر وہ مار خواہ کر بھی نماز پڑھتے تھے ہم اے سی میں اور پنکھوں میں بھی نماز نہیں پڑھتے وہ قرآن پڑھتے تھے آپ کو پتا ہے میرے آقا جب قرآن پڑھتے تھے کفار کیا کرتے تھے انہوں لڑکے رکھے ہوئے تھے کہ نبی اپاق قرآن پڑھے تو تم شور مچانا تم تالیاں بجانا تم یہ کہنا ماد اللہ یہ جھوٹا ہے اس کی بات نہ سنو ان کو ڈر تھا کہ ان کی تلاوت لوگ سن لیں گے تو ایمان لے آئیں گے قرآن اللہ کے حبیب پڑھتے تھے وہ لوگوں کو سننے نہیں دیتے تھے اگر آج ہمارے گھروں میں قرآن موجود ہے ہم قرآن نہیں پڑھتے ہیں we have to answer for those all things کبھی کہیں تو جواب دینا پڑے گا نا کہ یار وہ لوگ مار خواہ کر عبادت کرتے تھے اور ہمیں سب چیزیں بویسر ہیں مسجدیں ہماری گلیوں میں ہیں ازانیں ہمارے پاس ہو رہی ہیں مگر ہمارے پاس نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں مسجد میں جانے کا ٹائم نہیں قرآن کھولنے کا ٹائم نہیں پھر سب سے بڑی بات یہ ایمان کی قدر تو کرو نا یار اتنا آسانی سے مل گیا تو قدر ہی ختم ہو گئی آج کسی کو احساس ہی نہیں ہے آپ کو پتا ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دینک اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدبی عطا فرما یہ ہم سب کی تربیت کے لیے میرے آقا کا دل مبارک تو وہ ہے جس کے صدقے میں ایمان ملا ہے مگر یہ سکھا رہے ہیں ہمیں کہ دیکھو ایمان جا بھی سکتا ہے سوچا کرو ہاں ایمان مل گیا بہت اچھی بات ہے مگر یہ ایمان سلامت رہے گا قیامت تک مرتے تک یہ پتا نہیں ہے ساری زندگی نمازیں پڑھیں روزے رکھیں حج کی اور اگر ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا نا نل این وائٹ سب ختم ہو جائے گا سب سے مین چیز ایمان ہے مگر ہم میں سے شاید کوئی کوئی ہوگا جس کو ایمان کی فکر ہوتی ہوگی کہ ایمان بھی بچ جائے یا اللہ ایمان سلامت لے کے جاؤں